پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں ان بھائیوں کے جو ہے وہ عظیم کارنامے آپ کے سامنے رکھیں گے ایک جو ہے اس وقت لندن بھاگا ہوا ہے اور دوسرا اس وقت جو ہے ایک عالمی سازش کے نتیجے میں ہم پر مسلط ہوا ہوا ہے اور وزیر آزم بنا ہوا ہے پیارے پاکستانیوں آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے ایک ٹویٹ کی گئی مریم اور انگزیب کی جانب سے یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے جس میں مریم اور انگزیب کہتی ہے کہ وزیر آزم شباہ شریف کل صبح انکرہ روانہ ہوں گے وہ صدر اردوان سے زلزلے کی تباہی جانی نقصان پر افسوس اور تازیت ترکیہ کے عوام سے یکجہتی کریں گے وزیر آزم کے دورہ ترکیہ کی وجہ سے جمعیرات نو فروری کو بلائی گئی اے پی سی موخر کی جاری ہے اتحادیوں کی مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان ہوگا پیارے پاکستانیوں آپ یہ دیکھیں کل صبح جو ہے وہ ترکی میں زلزلہ آیا ہے آج اس بندے نے جو ہے وہ فیصلہ کر لی ہے کہ جی میں اب جو ہے وہ ترکی جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے ترکوں سے جب وہ تازیت کروں گا ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنا زیادہ نقصان ہو گیا ہے چالیس ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں یہ جو زلزلہ آیا ہے اور ان کے اب اس وقت اپنے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ظاہر ہے ابھی جو ہے کل کی تو یہ واقعہ ہے ان کو پہلے سنبلنے دیتے ہیں کوئی معاملات وہاں پہ ٹھیک ہوتے اس کو پھر جانا چاہیے تھا یہ تازیت یہاں سے بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا صرف وہاں کے جو طیب اردگان کے ساتھ جو ہے یہ ٹیلی فون پہ بھی بات کر کے تازیت کر سکتا تھا اس کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے اپنی ملک کی جو معاشی حالات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں یہاں ملک کے آپ کہلیں کہ پلے کچھ نہیں ہے پاس کچھ نہیں ہے ابھی یہ سرکاری پروٹوکول میں ابھی وہ بلاول کو بھی ساتھ لے کے جا رہا پورا جو ہے نا یہاں سے کمبہ یہ کٹھا کرے گا اور ترکی لے جائے گا اور وہ بیچارے آل ریڈی پرشان ہیں اور آل ریڈی انہوں نے مدد مانگ لی ہے پوری دنیا سے کہ بھئی آپ جو ہے اس گھڑی میں جو ہے وہ ہماری مدد کریں بجائے اس کے کہ یہ یہی رہ کے جو ہے وہ تازیت کر لیتا اور جہاز تو خیر ہم نے آل ریڈی بجوا دیا یہاں سے اپنی ٹیمیں بھی بجوا دیں یہ ریسکیو والی وہاں پہ تو بعد میں جب معاملات بہتر ہو جاتے اس کو پھر جانا چاہیے تھا یہ بھائی صاحب کل زلزلہ ہے ابھی کل تیسرے دن جو ہے یہ وہاں چلے جائیں گے اور ان پہ جا کے بوجھ بنیں گے ابھی ایک انٹرسٹنگ چیز میں نے آپ کو یہاں پہ یہ بتانی ہے جو بڑی ضروری ہے انیس سو نینانوے میں بھی ترکی میں زلزل آیا تھا سترہ آگست انیس سو نینانوے کو بھی ترکی میں زلزل آیا تھا اور اس میں بھی آپ کہہ لیں کہ کافی زیادہ ہلاکتے ہوئی تھی کچھ چالی سے پچاس ہزار ہلاکتے ہو گئی تھی بڑا آپ کہہ لیں کہ ہولناک قسم کا وہ زلزلہ تھا اس وقت وزیراعظم تھا نواز شریف اسی کا بھائی اب شباز شریف ہے نا انیس سو نینانوے میں نواز شریف تھا اس وقت بھی زلزلہ آیا تھا اس وقت نواز شریف نے کیا کارنامہ کیا تھا وہ بھی جو ہے نا میں آپ کو اس ویڈیو میں سنوا دیتا ہوں میں پہلے بھی اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن کیونکہ یہ زلزلہ آیا ہے اور آج یہ انفرمیشن سامنے آئی کہ جی شباز شریف نے بھی جانے کی تیاری پکڑھ رہی ہے تیسرے دن ہی مجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کس قسم کے بھائی ہیں یہ دونوں پہلے آپ یہ سن لیں انیس سو نینانوے میں جب زلزل آیا تھا تو نواز شریف نے کیا کارنامہ کیا تھا اس وقت انیس سو نینانوے میں جو ترکی میں پاکستان کے سفیر تھے وہ آپ کو جو ہے نا اسی کی زبانی میں سارا کوئی سنوا دیتا ہوں یہ آپ پہلے سن لیں کہ نواز شریف نے کیا کیا تھا پھر آتے ہیں شباز شریف کی طرف وہ یہ بات تھی کہ انیس سو نینانوے میں ترکی میں بہت خوفناک زلزل آیا تھا کوئی چالیس پچاس ہزار لوگ مر گئے تھے تو میں وہ زمانے میں وہاں سفیر تھا تو میرے پاس زلزلے کے تیسرے دن اس وقت ہمارے وزیر خارجہ تھے سرطاج عزیز صاحب ان کا فون آیا کہ وزیر آزم صاحب آنا چاہتے میں نے کہا کیوں آنا چاہتے ہیں کہ لیکن وہ ترکوں سے تازیت کرنے کیلئے آنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ دیکھئے یہاں تو قیامت سکرہ ٹوٹی ہوئی ہے اتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں ترک حکومت کوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے تو ایسے میں وہ ہمارے وزیر آزم کی مزبانی کا بار کیسے اٹھائیں گے ان کا کہہ میں بھی یہی سمجھانا چاہ رہا تھا وزیر آزم کو لیکن وہ سمجھ نہیں رہے آپ ان سے بات کر لیجئے میں نے کہا اچھا میں بات کر لیتا ہوں تو میں نے فون کیا وہ میرے فون کے مندظر تھے نوازشیف صاحب تو کہہ لے کہ میں آ رہا ہوں میں نے کہا نہیں سر آپ مت آئیے اس وقت یہ صورتحال ہے تو پھر میں کب آؤں میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ہفتے بار کے بعد میں نے ترکوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک آ جائیں تو وزیر آزم صاحب آ گئے ترکوں نے ہمیں وہ سارا علاقہ دکھایا سب گنگام کے شام کو جب ہم ہوتل پہنچے استمبول میں تو تھوڑی دیر کے بعد میاں صاحب نے مجھ سے کہا کہ کباب کھانے چلتے ہیں استمبول میں ایک کبابی ہے جس کے کباب میاں صاحب کو بہت پسند تھے وہ یورپ آتے جاتے وہاں پہ رکھ جایا کرتے تھے کباب کھانے کے لیے اور اس کو انہوں نے سرکاری مہمان بنا کر ایک ہفتے کے دورے پہ پاکستان بلایا تھا آپ اگر آج اس کے ریسٹوراں میں جائیں تو اوپر سے نیچے تک وہ تصاویر لگی ہوئی ہیں میاں صاحب کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ایک ہفتہ پاکستان کے خرچے پہ آئے وہ اور پاکستان میں میاں صاحب جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلیں کباب کھانے کے لیے تو میں نے کہا کہ مناسب نہیں ہوگا کہلے گا کیوں میں نے کہا دیکھئے آپ ترکوں کو پرسا دینے آئے تھے اچھا نہیں لگے گا اور آپ جب نکلیں گے تو پورا پروٹوکول چلے گا وہ آوٹ رائیڈرز سٹیٹیاں بجاتے ہوئے چلیں گے سب گھوئی فائزتی اچھا نہیں لائے گا تو کہلے گے کہ اچھا تو پھر کباب یہاں بنگبال لیتے ہیں میں نے کہا وہ بھی مناسب نہیں ہوگا کہلے کیوں میں نے کہا یوں نہیں ہوگا کہ جب کھانا آتا ہے آپ کو معلوم ہے وی وی آئی پیز کے لیے تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے وہ پورا انٹیلیجنس والے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کوئی اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے جو نقصان دے ہو تو اچھا نہیں ہے مو لٹک گیا تو میں نے کہا کہ پریشان نہیں ہو کل صبح کو ہم جا رہے ہیں انکرا تو میں اس سے کہتا ہوں ابھی وہ صبح کو جہاز پر رکھا دے گا یہ اچھا ہے تو دوسری صبح کو جب میں ان کو لے کر ائرپورٹ جا رہا تھا تو جیسے ہی ہم ائرپورٹ کے آتے میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا وہ کنویر بیلت پر جہاز میں کھانا لگوا رہا رکھا رہا تھا جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا میاں صاحب نے مجھ سے کہا کباب بنگوالو سفیر صاحب وہ کھانا رکھوا دیا میں نے کہا جی رکھوا دیا مگوائیے تو وہ کبابوں سے انہوں نے پورا پورا انصاف کیا میں یہ پریشان کہ یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں کبابوں سے اور انکرہ میں صدر سلیمان دیمرل نے لنچ رکھا ہوا ہے سرکاری لنچ رکھا ہوا ہے اس وقت یہ کیا کریں گے لیکن جناب وہ اتنے خوش خوراک ہیں ما شاء اللہ کہ انہوں نے لنچ پر بھی پورا پورا انصاف کیا مستوکہ تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا زلزلے کے تیزرے دن اس وقت جو ہے وہ نواز شریف جو ہے اس نے فون کر دیا تھا اور اب بھی جب ترکی میں زلزل آیا تو تیزرے دن شباہ شریف نے بھی جانے کا پلان بنا لی اور سفیر صاحب جو ہے ان کا نام تھا کرامت اللہ غوری تو سارا کچھ آپ نے ان کی زبانی سنا تو یہ بیسیکلی نواز شریف وہاں کوئی تازیت کرنے نہیں گیا تھا ترکوں کے ساتھ وہاں کباب کھانے گیا تھا اور بعد وہ کباب والا کوکو بھی اس نے پاکستان سرکاری خرچے پر بلا لیا تھا ایک ہفتے کے لیے اور یہاں وہ کباب کھاتا رہا وہاں کوئی تازیت واضیت نہیں کرنے گیا تھا کباب کھانے گیا تھا اور ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ تیسرے دن ابھی جو ہے نا وہ بھائی کی آپ کہہ لیں کہ بلکل بھائی کے نقشہ قدم پہ چلتے وہ ان صاحب نے بھی جو ہے نا وہ پلان بنا لیا ترکی جانے کا مطلب کوئی شرم ہوتی کوئی غیرات ہوتی کوئی حیاء ہوتی ہے ان کے گھر میں آل ریڈی مسئلہ ہے اس وقت ان پہ جا کے جب وہ تو کیوں بوجھ بن رہا ہے وہ آل ریڈی جو ہے وہ مسئیبت میں ہیں پرابلم میں ہیں پوری دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں آپ کھوان جانے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ جائیں گے ان کو جا کے انگیج کریں گے بجائے اس کے کہ ترکی کا جو صدر ہے وہ اپنا پورا فوکس جو ہے وہ جو زلزلہ سے متاثر ہو میں ہیں لوگ ان پہ رکھے یہ بھائی سب وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے جی سانو ٹیم دے ہو پھر گپن شپلاو ساڈینل ادھے چلو جی ادھے چلو جی ساڈینل اور وہ جو پروٹوکول ہوگا ان کے ساتھ ظاہر ہے وہ بھی ان کی وہ پولیس جو بھی ان کی انٹیلیجنس اجنسیز کے لوگ ہوں گے وہ اس کے ساتھ چلیں گے اس کی سیفٹی کے لیے وہ بھی ادھر انگیج ہو جائیں گے مطلب عجیب مزاک ہے وہ بھی بولتے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہے کہ ان کو کوئی مطلب اکل وکل نہیں ہے کہ کوئی ٹائم ہوتا کوئی طریقہ کار ہوتا کوئی زلزلے کو مہینہ دو گزر جاتے وہ تھوڑی بہتر پوزیشن میں آ جاتے ان کے معاملہ ٹھیک ہو جاتے پھر یہ فیصلہ کرتا اور وہاں پہ جا کے تازیت کرتا ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہوتا یہ تیسرے دینی بھائی صاحب وہاں پہ جا کے جی ان پہ تو یار لوگ اتنی لٹریلی اس کو گندی گندی گالیاں نہیں کر رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ کہ وہ اس کے اندر شرم نہیں ہے غیرت نہیں کومن سینس کی بات ہے یہ ستر یکتر سال کا بندہ اس کا بھائی آل ریڈی انیس سو نین آنوے میں یہی کارنامہ کر چکا اور پاکستان کی بیزتی ہو چکی ہے تو کوئی بھی جو موقع ہے نا پاکستان کا نام مٹی میں ملانے کا وہ یہ بھائی جو ہے نا وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کوئی بھی موقع ہونا جی ایسے کیسے ہو سکتا کوئی نارمل سے نارمل بھی بندہ ہونا تو وہ بھی سوچتا یار اگلے کہ گھر میں مسئلہ ہے تو اس وقت جانا مناسب نہیں ہے ان کے تھوڑے معاملات ٹھیک ہو جائیں ہم پھر چلے جائیں گے ایک نارمل بات ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کی یہ صاحب تیزرے دن ہی وہاں دوڑنے کے لیے چار ہزار مو سے کہنا آسان ہے پیارے پاکستانیوں چار ہزار لوگ جو ہے وہاں پہ ان کی ڈیت سو چکی ہیں چار ہزار کا بندو بس کرنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے ان کے لوائکین کو صبر دینا وہ جو پھر اتنی بلڈنگ گری ہیں وہ ملبہ اٹھانا کلیئر کرنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے کتنا ان کا معاشرے نقصان ہو گیا کوئی مزاق ہے اور اس بے شرم آدمی کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ اتنی مصیبت میں ہے وہاں جا کے کہیں اسے پیسہ ہی نہ مانگ لے کہ سر جی انہ آتا گیا چلو پھر زلزلے تا اندر اندھنے تھوڑا جا پیسے ہی دے دیو اور جا کے بیزتی کرائے گا وہاں پہ کیونکہ دماغ تو ہے نہیں دماغ سے علاوہ آئیے سٹھایا ہے بھائیے بندہ اس کا پتہ شطہ کوئی نہیں ہے وہاں پہ جا کے پتہ چلے میڈیا پہ ہی کہہ دے انہ آتا گیا پھر کوئی تھوڑا جا دے دیو مداد تصیبی تو انہوں دیتی ہے نا کوئی آز کوئی یہاں سے جو ہاں نا سی ون تھرٹی ہمارا گیا ہے وہ اچھے خاصے کارٹنز انہوں نے دوائیاں شوائیاں جو چیزیں تھیں وہ بیجی ہیں یہاں سے اور ریسکیو ٹیمیں بھی جو ہیں ہماری یہاں کی وہ در گئی ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے عجیب یار یہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا یہ سوچتے کہاں سے اوپر والا ایسا کھا لیا ان لوگوں کا کیا کہیں گے پیارے پاکستانیوں بندے کو دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے جب بھی بندہ سوچتا ہے کہ یہ اتنا گھر گیا اس سے زیادہ یہ نیچے نہیں گھرے گا یہ ہمیں غلط ثابت کرتے ہیں بتاتے ہیں نہیں جی ہم آپ کو اور نیچے گھر کے بتائیں گے کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں